موسیقی 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 یہ لیکن اگر آپ تھوڑا اچھائی سے اس کو باندھ کے جب نیچے کی سائیڈ میں گوتھیں گے تو اچھے سے گوتھ جائے گی تو فرنسز اب دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری چادر کی اتنی ساری پٹیاں بنا لی ہیں سوری پٹیاں نہیں میں نے اس کی چوٹی کی طرح اس کی بہت ساری چوٹیاں میں نے گوتھ لی ہیں اور آپ دیکھئے اب مجھے کیا کرنا ہے ہم ایک چوٹی لے لیں گے اور ہم اس کو دیکھ لیں گے میں نے تو ایک چوٹی کو تین تین لائن میں رکھا ہے ملہب اس کو دو بار موڑا ہے تین بار کیا بتاؤں تین بار موڑا ہے میں نے اس کو اور پھر اگر آپ کو یہ زیادہ بڑا پایدان بنانا ہے تو آپ اس کو صرف دو بار موڑ سکتے ہیں اپنی سویدہ کے حساب صاحب دیکھ لیں آپ کو کتنا بڑا بنانا ہے مجھے تو زیادہ بڑا پایدان نہیں بنانا تھا اور میں نے اس کو دیکھو تین بار موڑ لیا ہے اس طریقے سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں میں نے اس کو تین بار موڑ کے اور پھر میں نے اس کو سوئی سے کسل دیا ہے آپ اس میں فرنڈز اس کو کسلنے کے لیے آپ دھاگے کو دورا یا تیرہ جتنی بار کر سکیں بڑی والی سوئی لینا چوٹی والی سوئی سے کام نہیں چلے گا اور آپ اس کو دو تین بار دھاگے کو موڑ کے تب اس کو اس میں ڈالنا سوئی میں اس سے یہ بہت زیادہ مجبوط رہے گا ورنہ اس کدھا کا بار بار ٹوٹے گا اور یہ پایدان بھی جلدی سے ادھر سکتا ہے فٹ سکتا ہے تو فرنڈز میں نے ساری پٹیا اس طریقے سے رکھ کے ایک دوسرے میں جوائنٹ کر لی ایک دوسرے میں میں نے سلائی لگا لی سلائی کرنے کے بعد یہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھئے یہ میں نے تینوں پٹیوں کو ایک ساتھ سل رہا ہے اس کے بعد میں نے ایک ایک کر کے اس میں بہت ساری پٹیوں کو سل لیا تھا تو یہ کافی بڑا پایدان بن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے سل لیا ہے اور یہ کافی صفائی سے بن رہا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میری چادر تھوڑی پرانی تھی اور اس کا کلر فیڈ ہو چکا تھا اس لیے تھوڑا اس کا کلر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کی ہلکا ہے لیکن یقین مانئے اچھا لگ رہا ہے کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور میں نے تین تین پٹیا سائیڈ میں رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے رکھی ہیں یہ اس طریقے سے میں نے دونوں سائیڈوں میں پچھلی سائیڈ میں بھی اور اوپر کے سائیڈ میں بھی میں نے ان کو رکھ کے اس طریقے سے اس میں جوائن کر دیا ہے سل دیا ہے اس کی وجہ سے نا یہ اس کا لک خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ مجبوط بھی مجبوط بھی بن گیا اور نیچے کے سائیڈ سے مطلب فرز سے فس لے گا نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بہاری ہو گیا ہے ہلکا پائیدان ہوتا ہے تو ہمارے پیر کے ساتھ ہی وہ سلپ ہو جاتا ہے جب ہم پیر پہنچتے ہیں تو فرینڈس اس کو سجانے کے لیے میں نے اس میں کچھ فلاورز لگائے ہیں فلاورز بنانے کے لیے میں نے اس ٹائپ کے چوکوڑ شیپ میں پٹیا کٹ لیا ہے ہمیں ایک فول بنانے کے لیے پانچ پٹیا چاہیے پانچ ٹکڑے چاہیے مطلب تو ہم نے ان کو اس طرح سے ٹائنگل کی طرح موڑ لیا ہے اور پھر ایک بار اور ہم نے اس کو موڑ لیا ہے اور جہاں سے کٹنگ ہے کٹنگ والا جو ایریا ہے اس دھر سے ہم نے اس میں سونی سے موٹے موٹے اس میں ٹاکے لگا لیا ہے اور یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پتی سی بن جاتی ہے جیسے ایک فلاور کی پتی بنتی ہے اس طرح سے بن جاتی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اور ساری پتیوں کو بھی اسی طرح سے ہم نے اسی میں جوائنٹ کر لیا ہے اسی دھاگے میں الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسی دھاگے میں ہم ان کو اسی طریقے سے ڈال لیں گے پانچ پٹیاں ہمیں ایک فول کے لیے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پانچ پٹیاں ایک فول کے لیے ایک ہی دھاگے میں سارے ڈال لی ہیں اور جو ہمارا پہلی سب سے پہلی جو ہم نے پٹی ڈالی تھی اسی میں سے ہم پھر سے دھاگہ نکال لیں گے تو یہ راؤنڈ شیپ میں آ جائے گی اور ساری پٹیاں جو فول کی پتیاں جو میں نے بنائی ہیں پٹیوں سے وہ ساری فول کے شیپ میں آ جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا فول بن گیا ہے یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے یہ تین تین فول دونوں سائیڈوں میں لگا دیئے ہیں جہاں پہ میں نے تین تین پٹیاں جو الگ سائیڈوں میں کنار پہ میں نے لگائی ہیں ان کے اوپر میں نے تین تین فول لگا دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو یہاں پہ ٹاک لیں گے جیسے میں نے دو فول لگا رکھے ہیں اسی طریقے سے اسے بھی یہاں پہ لگا دیں گے تو فرنڈز اس کو بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بس تھوڑا چوٹیاں بنانے میں گوتھنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا سمیں ہے تو یہ اتنا بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور جب ہم اس کو بنانے بیٹھتے ہیں تو یہ فٹا فٹ سے بن جاتا ہے دیکھئے یہ فول میں نے اس پہ لگا دیئے ہیں تین فول میں نے ادھر لگائے ہیں تین ادھر لگائے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے خوبصورت لگنے لگا ہے بہت ہی اچھا لگنے لگا ہے جو اس کی چادر کا کلر فیڈ ہو گیا تھا وہ بھی چھپ گیا ہے اس میں اور فرنڈز ابھی مجھے اس میں تھوڑی سی کمی اور لگ رہی ہے تو اس کے لیے میں اس میں بٹن وغیرہ تو نہیں لگاؤں گی لیکن میرے پاس ہی کپڑے کے ہی میرے ہاتھ کے بنے ہوئے ہی کچھ فول رکھے تھے میں نے کچھ بنایا تھا پہلے بہت پہلے تو یہ بچ گئے تھے اس لیے یہ رکھے ہوئے تھے تو میں نے سچے چلو یہ نہیں لگا دوں ان کی وجہ سے فلاور اور بھی زیادہ سندھا لگ رہے ہیں یہ میرے پاس تین فلاور وائٹ تھے اور تین ہی میرے پاس ریڈ تھے پرنڈز ان کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آپ ایک پٹی لے لیں جتنا بھی مطلب بڑا آپ کو فول بنانا ہے اسی ساب سے آپ پٹی لے سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سا فلاور بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ روز فلاور ہوتا ہے اس طریقے سے بن جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے بس اس کو ایسے گھماتے جائیں گے اور اس پر لپیٹتے جائیں گے گھماتے جائیں گے لپیٹتے جائیں گے بس یہ بہت سندھر بن کے آ جائے گا اس کو بنانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور جب یہ لاسٹ میں بن جائے گا تو آپ اس کو گون سے یا پھر فیوی کوئی سے آپ کے پاس جو بھی چیز ہو آپ اس سے چپکا سکتے ہیں اس کو یا پھر آپ سوئی میں دھاگڑا لیں اور اس سے اس کو ٹاک لیں تو یہ رکا رہے گا کھلے گا نہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ایزی ہے آپ اس کو اپنے کرتے میں یا پھر بٹن کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بنانا بہت زیادہ ایزی ہے میں نے اس طریقے سے آپ کو بتانے کے لئے میں نے یہ بنایا ہے ورنہ میرے پاس بنے ہوئے تھے میں نے وہی اس میں لگائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کوئی چھوٹے سا فلاور بنا کے دکھایا ہے دیکھئے فرنڈز کتنا خوبصورت ہمارا فلاور لگ رہا ہے یہ اس میں وائٹ کلر کا روز جو تھا وہ میں نے اندر لگا دیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسی فلاور کا حصہ ہے اور میں نے تین تین فول دونوں طرف لگائے ہیں ان کے تینوں کے اندر میں نے اس طرح کی یہ بٹن جیسے لگا دیئے ہیں اور ہمارا پایدان بن کے ہو گیا ہے ایک دم تیار تو فرنڈز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے فرنڈز میں نئی یوٹیوبر ہوں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے فرنڈز میری مدد کیجئے گا مجھے سسکرائب کیجئے گا پسند کیجئے گا اور میں آپ کے لیے اچھے اچھے نئے نئے ویڈیو لے کر آتی رہوں گی آپ کے سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے فرنڈز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتیوں اگلی ویڈیو میں با بائی ملتیوں اگلی ویڈیو بہت شکریہ